اعوذ باللہ بن شیعت وعن اللہ نظریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذین ورہا خلوبنا بمحبت لسین و جدہی وابی و امہی و اخی و بنی و شیط علی محمد والصلاة والسلام العاشف الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ الْعَالَمِينَ بِالْخَاصِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَى الْعِبَتِ تَيَّبِينَ الْتوَاهِرِينَ الْمَعْسُمِنَ الْمَظْلُمِينَ السلام للحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین لعن اللہ امت قتلتكا ولعن اللہ امت ظلمتكا ولعن اللہ امت سمید بدالکا فرضیت به یا مولا یا عباد اللہ انی سلم لمن صالمكم وحرب لمن حربكم ووالی لمن والاكم وادون لمن عداكم ملا یوم الخیامہ امم آباد فقد خال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم انی تارکو مفیکو مستخلین کتاب اللہ ویترتی اہل بیتی مَا اِن تَمَقْسَدْتُمْ بِحِمَا لَن تَزِنْدُو بَعْدِ صلوات ورمحمد علیہ وآلہ عزیزانِ گرامی ارشادِ سرورِ کائنات ہے میں تم میں دو گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری طرح ہے جو میرے اہلِ بیت ہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمرا نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا ان دونوں میں جدائی نہیں ہونے والی یہاں تک کی حوضِ کاؤسر پر میرے پاس وارد ہوں گے جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ملیس اس سلسلے میں ہے کہ کچھ عزادار محبانِ الہِ بیت مومنین زیارتِ امامِ حسین علیہ السلام کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان کی امام زامن کے لیے ہے اسی مناسبت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اور ان تمام عزادار جو زیارتِ امام کے لیے جانے والے ہیں زیارت کتنی اہم ہے اور اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں امام کی نگاہ میں بلند کر سکتی ہے اس مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے زیارت وہی زیارت ہے جو آپ ملیسوں کے بعد پڑھتے ہیں سلام نماز کے بعد پڑھتے ہیں زیارت کا مطلب ہے سلام کرنا زیارت کا مطلب ہے ملاقات کرنا ایک ملاقات ہم دور سے کر رہے ہیں سلام کے ذریعے سے اور ایک زیارت ہے جو قریب سے کر رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہے وہ بندگانِ خدا جنہیں یہ توفیقِ الٰہی مل لہی ہے کہ وہ امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں خدا ان کے جانے کو بھی قبول کرے اور وہاں سے تعلیماتِ اہلِ بیت پر عمل کرنے کا مصمم امرادہ کر کے پڑھیں یہ خبولیتِ زیارت ہوگی انسان جب کسی بڑی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہاں سے کوئی چیز لے کر آتا ہے یادگار کی طور پر تو زیارتِ امام بڑی اہم ہے خدا نے توفیق دی ہے ہم سب آپ کی لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا سفر بخیر کرے اور ذہمتوں اور برکتوں کے سائے میں آپ زیارتِ امام کریں اللہ پوری دنیا سے یہ چاہتا ہے کہ بندگانِ خدا آئیں قرآن اور اہلِ بیت موضوع ہے حدیثِ سخلین میں کہ دونوں سے وابستہ رہنا دو جگہوں پر انسان عالمی گیدرنگ کرتا ہے عالمی مجمع جو لگتا ہے وہ دو جگہوں پر لگتا ہے ایک ہے خانِ کعبہ اور ایک ہے کربلہِ مولا خانِ کعبہ پہ بلائیا تو واجب خر کے بلائیا ہے پوری دنیا سے کٹھا کیا ہے اور کربلہِ مولا بلائیا ہے تو واجب تو نہیں قرار دیا ہے لیکن جذبہ اور اس کا ثواب اور ایمان کا تخاذہ اور فربانی امام حسین کا نتیجہ ہے کہ تمہیں بیدار رکھا ہے کہ یہاں آؤ تو دو جگہوں پر سب سے بڑا مجمع لگتا ہے ایک ہے خانِ کعبہ یہاں سے بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کو حج کے نام پہ بلائیا جاتا ہے اور کربلہِ مولا میں دنیا بھر سے اہلِ بیت کے چائنے والے کو زیارتِ امام کے نام پہ بلائیا جاتا ہے جماعت کا ثواب آپ جانتے ہیں جماعت کا ثواب آپ جانتے ہیں حج کا ثواب آپ کو معلوم ہے زیارتِ امام کا ثواب بھی بڑا عظیم ہے کہ اللہ ہر ہر قدم پر ثواب دے رہا ہے مقفرت کر رہا ہے درجات بلند کر رہا ہے لیکن ایک وہ عمل ہے جو ہمیں امام کی نگاہ میں اور زیادہ بلند کر دیتا ہے ایک عالمِ دین نے خواب دیکھا ہمارے سامنے جوان ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں خودہ سب کے والدین کو سلامت رکھے اور والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی ہم سب کو توفیق دیں ایک عالمِ دین نے خواب دیکھا کہ ہم حرمِ امام میں زیارت کے لئے داخل ہو رہے ہیں سلامت رہے ہیں اللہ علیہ وسلم 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 دارے حیدری یا علیہ وسلم ایک عالمِ دین نے خواب دیکھا کہ ہم حرمِ امام میں زیارت کے لئے داخل ہوئے اور زیارت پڑھ رہے ہیں اور ایسے ہی موقع پر ایک نوجوان بندہ وہ حرمِ امام میں داخل ہوا لیکن اس نوجوان کا جذبہ ہم سے الگ تھا ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو غمگین لہجے میں روتے ہوئے آسموں کے ساتھ لیکن وہ نوجوان جب حرمِ امام میں داخل ہوا تو مسکراتے ہوئے داخل ہو رہا ہے اور مسکراتے ہوئے وہ زیارت نامہ پڑھ رہا ہے عالمِ دین خواب میں دیکھ رہے ہیں بے چین ہوئے کہ یہ کون سا ایسا نوجوان ہے جس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے آ رہا ہے اور مسکراتے ہوئے پڑھ رہا ہے اور جب یہ امام کو سلام کر رہا ہے تو روضہِ متحر سے جوابِ سلام بھی آ رہا ہے عالم کو یہ بے چینی ہوئے کہ یہ نوجوان کوئی ایسی کوالٹی ہے اس کے اندر کہ اس کے جوابِ سلام کا اس تک رسائی ہے یہ سن رہا ہے بے چینی تھی ہم اور آپ بھی دیارت پڑھتے ہیں مجلسوں کے بعد پڑھتے ہیں نماز کے بعد پڑھتے ہیں گھر میں پڑھتے ہیں کاروباری زندگی پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ تھوڑے دیر رکھیں جوابِ سلام آ رہا یا نہیں آ رہا جبکہ اگر ہم نے امام کو سلام کیا ہے تو جواب ضرور آئے گا جواب واجب ہوتا ہے سلام مستحب ہے سنت ہے جواب آئے گا لیکن ہم اتنی جلدی میں ہیں ہم اتنا بیزی لائف ہیں کہ بس زیارت پڑھے اور نکل گئے کہ ایک منٹ دو منٹ آپ انتظار نہیں کرتے کہ آیا میری زیارت قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی میرے سلام کا جواب آیا یا نہیں آیا جس انداز سے مجھے زیارت پڑھنا چاہیے تھا میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا یہ معرفت کی چیزیں ہوتی ہیں عالم دین گئے شب جمعہ تھی زیارت جمعہ 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 خواب میں دیکھا ہے وہ حرم امام میں داخل ہوا مسکراتے ہوئے ویت اسماعیل اور اس نے سلام کیا اور خبر اطہر سے جواب سلام آ رہا ہے عالم دین اس نوجوان کی تلاش میں تھے جلدی سے قریب گئے کہ بھائی تمہیں پتہ ہے تمہاری عظمت کیا ہے تمہارا ردبہ کہ کیا ہوا کہا کہ ہم لوگ سلام کرتے ہیں جواب سنائی نہیں دیتا ہمیں لیکن جب تم سلام کرتے ہو تو ہم نے سنا ہے کہ امام تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں نوجوان نے کہا ہمیں معلوم ہے ہمیں پتہ ہے عالم اور حیران ہوگے اتنی معرفت والا یہ نوجوان کیسے پتہ ہے کہ ہمارا امام ہمارا سلام کا جواب دیتا ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے کیوں حرم میں داخل ہوتے ہیں تو اس نوجوان نے کہا ہمارے مسکرانے کا سبب یہ ہے کہ جب ہم حرم امام میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا امام ہمارے استقبال کے لئے مسکراتے ہوئے آتا ہے تو جب ہمارا امام مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال کر رہا ہے تو ہم بھی مسکراتے ہوئے حرم میں داخل ہو رہے ہیں عالم کی تڑپ آگے بڑے کا یہ بتلا دو کیا کرتے ہو کون سا عمل ہے جس نے تمہیں یہاں پہچا دیا ہے کہ تم جب آتے ہو تو اپنے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ مسکرات کر استقبال کر رہا ہے تم مسکرات کر امام کو سلام کر رہے ہو وہ مسکرات کر جواب سلام دے رہا ہے کون اسی کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے یہ کام بڑا سخت ہے دیکھنے میں تو معمولی ہے لیکن پائیداری ہونی چاہیے استحقام ثابت خدمی ہونی چاہیے نوجوان نے سٹوری بیان کی کہ علم دین آغا ہم ہر شب جمعہ امام کی زیارت کے لئے آتے ہیں ہر شب جمعہ امام کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور جب بھی آتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو لاتے ہیں کبھی ماں کو کبھی باپ کو دونوں کو ایک ساتھ نہیں لاسکتے ہیں مجبوری سواری کی ہے مجبوری پیسے کی ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ لے جا سکیں لیکن جب ہر شب جمعہ آتا ہوں ہم نے نمبر لگا رکھا ہے ایک شب جمعہ والدہ محترم کو لاتا ہوں دونوں کو زیارت ہمیشہ کراتا رہتا ہوں ایک شب جمعہ کی تیاری کر رہا تھا کہ زیارت امام کے لئے نکلوں میرے ساتھ چلنے کا نمبر میرے والد محترم کا تیاریاں ہو چکی تھی بارش ہو رہی تھی راستہ خراب تھا انتظامات میں میں لگا ہوا تھا بس سفر زیارت کے لئے نکلوں ایسے میں میری ماں نے فرمائش کی اے میرے لال میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ زیارت امام کے لئے چلوں نوجوان کہتا ہے میں نے یہ سنا سن کر میں تڑپ کے رہ گیا کہ ہائے میری غربت سواری کے انتظام نہیں ہے پیسے اتنے ہے نہیں کی اسباب مہیا کر سکو ماں نے خواہش ظاہر کی ہے آرزو کہ مجھے اس شبہ جمع لے چلو شاید میں رہوں یا نہ رہوں تو وہ لڑکا وہ نوجوان ہم جیسا نہیں تھا کہ آج کے نوجوان تو والدین کو جھڑپ دیتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں آپ کا نمبر نہیں ہے ہوتا یا نہیں ہوتا آپ کو پتہ نہیں ہمارے سہلے کیا ہے آپ کو نہیں معلوم کتنی محنت کر رہے ہیں اے بندگان خدا یہ والدین عظیم نعمت ہیں ما باپ یہ رب نے کہا گیا رب برحام ہوما کما رب یعنی صغیرہ ان کی عظمت بہت زیادہ ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ احسان کرنے کے لئے خوران نے کہا ہے اہل بیت نے فرمایا ہے دیکھو یہ ناراض نہ ہونے پائیں یہ اگر تم سے راضی ہیں تو تمہاری عبادت خبول ہیں اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے یہ ناراض نہ ہونے پائیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے انہیں اوف بھی نہ کہنا نوجوان کے سامنے جب والدہ محترمہ نے کہا بیٹا میرا دل چاہتا ہے مجھے بھی لے چلو شاید زندگی موقع دے یا نہ دے نوجوان علی کا چاہنے والا تھا مشکل گشا کے چاہنے والو مشکلوں سے گھبرانا نہیں آج مشکلات کا دور ہے آج تکلیفوں کا دور ہے لیکن چاہے جتنی تکلیف ہو چاہے جتنی مشکلات ہو ہم تو مشکل گشا کے ماننے والے ہیں مشکلے وہ آسان کریں گے آپ ان کی راہ پر ثابت رہیں نوجوان نے کا مادرے کے رامی تیار ہوئیے آپ کو بھی لے چلوں گا والد محترم کو نوجوان کہتا میں نے ماں کی فرمائش کو خبول کیا کہ مادرے کے رامی تیار ہوئیے ہم انتظام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ نوجوان اپنے بابا کو اپنے کاندوں پہ بٹھایا ماں کو سواری پہ بٹھایا اور زیارت امام کے لئے نکل پڑا کیوں نمبر تو میرے بابا ان کے عرضوں کو ٹھکرایا نہیں جاتا ان کے ارمان کو خاک میں نہیں ملا جاتا اگر ان کی ارمان ہے تو ان کے ارمان کو پورا کر دو جیسے ہی کام مجھے بھی لے چلو کام آدھر گرامی تیار ہو جائیے ایک کو اپنے کاندوں پہ بٹھایا ایک کو سواری بٹھایا زیارت امام کے لئے نکلا کہتا آگا جب میں حرم امام میں آیا اب سے جب بھی میں زیارت پہ آدھا تھا تو میں ایسے ہی آدھا تھا جیسے آپ لوگ آتے جاتے ہیں لیکن جب میں آیا اپنی ماں کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے انہیں بھی ساتھ لے کر آیا تو جیسے ہی حرم میں داخل ہو رہا تھا میں نے دیکھا میرا امام میرے استقبال کے لئے آ رہا ہے میرا امام میرے استقبال کے لئے آ رہا ہے میں نے امام کو سلام کیا میرے امام نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب سلام دیا اب اس کے بعد سے جب بھی میں آتا ہوں یہی میرے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہی میں حرم میں داخل ہوا امام میرے استقبال کے لئے آتے ہیں مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتے ہیں میں سلام کرتا ہوں وہ جواب دیتے ہیں مجھے جواب سلام بھی سنائی دیتا ہے مجھے امام بھی دکھائی دیتا ہے اے عزیزان گرامی اے ازدارو اے ظاہروں اے امام کے چاہنے والوں یہ کتنا ردبہ بلند ہوا ہے کس وجہ سے ماں باپ کا خیال رکھنے کی وجہ سے اگر اللہ رسول کی نگاہ میں کچھ بلندی چاہتے ہو تو ماں باپ کا خیال رکھنا جو بھی زیارت کے لئے جا رہے ہیں سب سے پہلا حق امام نیت کر لینا کہ ہم زیارت کے لئے جا رہے ہیں یہ کام خوشنود یہ خدا کے لئے ہے یہ امام کی نیابت کے لئے ہے یہ امام سے قریب ہونے کے لئے ہے یہ ماں باپ کی طرف سے ہے یہ جملہ رشتہ داری کی طرف سے ہے یہ تمام محبان علیہ بیت کی طرف سے ہے یہ تمام عدداروں کی طرف سے ہے آپ کی زیارت کیا عامال وزن زیادہ ہو جائے گا اگر یہ نیت اور یہ جبہ یہ ایمان یہ اخیدہ یہ حوصلہ کہ سب سے پہلی نیت خوشنود یہ خدا امام کی نیابت میں والدین کی نیابت میں تمام عزیزوں کی طرف سے تمام رشتہداروں کی طرف سے تمام محبان لبیت کی طرف سے عزداروں کی طرف سے یہ ثواب میں اضافے کا سبب بن جائے گا ظاہرین حسین کا بڑا احترام ہے بڑا احترام امام نے دو محرم کو جب زمین کربلا بنی اسس سے خریدی تھی تو خریدنے کے بعد وہ زمین ان کے حوالے کر دی تھی اور کہا تھا جب بھی میرا ظاہر آئے تو میری طرف سے تین دن اسے مہمان بنانا جو بھی ظاہر ہیں وہ امام کے مہمان بننے والے ہیں امام کی مہمان بڑا عظیم ردبہ بڑا عظیم شرف ہے امام زیادہ وقت نہیں لینا ہے امام اپنے چاہنے والوں سے کتنا محبت کرتے ہیں مشکلات میں ہم امام کو یاد کرتے ہیں امام کے لئے سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا کرولا کے میدان میں مولا حسین کا ہر امتحان ایک امتحان سے بڑھ کر تھا ہر خربانی یہ خربانی سے بڑھ کر تھی ایسے مشکل ماحول میں امام نے اپنے چاہنے والے کو اس وقت یاد کیا ہے جب ازگر کے لئے پانی کا سوال پہ رہے تھے کہ آسے تو سبھی تھے لیکن چھے مہینے کے بچے کے پانی کا سوال اور جب پانی نہ ملا تو کہا اے میرے شیعوں کاش کرولا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں ازگر کے لئے کیسے پانی مانگ رہا تھا کسی نے پانی نہیں پلائے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہر وقت کی عددار ہیں اے شیعوں جب پانی پینا تو اب ازگر کی پیاس نہیں اکبر کی پیاس نہیں قاسم اور محمد کی پیاس نہیں حسین کی پیاس یاد کر لینا جب بھی پانی پینا تو حسین کی پیاس یاد کر لینا ہر ایک نے تو اپنی پیاس کا ادھار کیا ہے مولا حسین کتنے پیاسے تھے اس کا ادھار جب ہم پانی دیکھیں تو یاد آئیں یہی تو سیدہ سجاد نے بتلایا جب بھی کھانا آیا ہائے میرا بابا جب بھی پانی سامنے آیا ہائے میرا بابا ادھار 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 یہ ظاہرین شاید اربعین کے جلوس میں بھی شامل ہوں جب آپ جلوس میں شامل ہوں گے اربعین کے تو آپ کو امام کا غم اور اسیران کربلا کا غم زیادہ محسوس ہوگا آپ اس وقت بہترین ادھاری کریں گے کہ آپ نجف سے کربلا پیدل چل رہے ہوں گے تصور کھیجئے گا کہ جب آپ زیارت امام کے لئے نکل رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں کافلے بنے ہوئے ہیں کہیں راستے میں کوئی عذیت نہیں پہنچے گی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کہیں بھوکے اور پیاسے نہیں رہیں گے ہر ایک خدمت کے لئے تیار رہے گا یہ میرے مولا کے عزدار ہیں یہ میرے مولا کے زغوار ہیں یہ میرے مولا کے ماتمدار ہیں ہر ایک خدمت کے لئے تیار تو وہی پہ سوچ لینا کہ اسیروں کا قافلہ جب گزرا تھا تو اس طریقے سے نہیں جیسے آپ جا رہے ہیں ارہ انہیں کروالہ سے کوفہ قیدی بنا کے لیا گیا ردائے چھین گلا گیا جگہ دگھر درے مارے گئے عذیت عدی گئی بھوگا پیاسا رکھا گیا ایسے موقع پہ اسیروں کو زیادہ یاد کیجئے گا اور یہ بھی سوچ گا اسی قافلے میں کہیں امام بھی ہوں گے ہماری خدا کار آکھیں نہ دیکھ پائیں لیکن دل میں کہیے گا اے مولا اسی قافلے میں کہیں آپ بھی ہیں اے مولا اکبر کا پر صاحب کو دیتا ہوں اے مولا خاسم کا پر صاحب کو دے رہا ہوں اے مولا ازگر کا پر صاحب کو دے رہا ہوں اے مولا آپ کے جد امجد کا پر صاحب کو اور اس کے بعد کہیے گا اے مولا ہم چل رہے تھے کہیں تکلیف نہ آئی لیکن اے ہر موقع پہ اسیروں کو ستایا گیا اگر سکینہ ناقے سے گری تو حسین کا سر بھی رک گیا وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر رہتا تھا سکینہ کے گرنے کی وجہ سے وہ بھی رکھ جاتا تھا اب ظالم لاکھ کوشش کر لے یہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا تھا ایسے موقع پہ شمر پہ حیاء تازیانہ لہراتا ہوا بیمار کرولہ تک آتا تھا اے سجاد چلو دیکھو تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا بیمار بیٹا بابا کے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے شمر درے لگا رہا ہے کٹے ہوئے سر مظلوم سے آواز آتی تھی اے بیٹا سجاد میری سکینہ راہ میں چھوڑ گئی ہے جب تک وہ نہ آئے گی میں نہ آگے وڑھوں گا اے مولا سکینہ کا فرصہ عابد بیمار قبول سام اللہ لعنت اللہ للقوم القاثرین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا وَاِيِّ مِنْ قَلِمِ يَنْقَلِبُونَ برودگار ہمارے سمتصر سے آمال کو قبول فرما ہم سب کی حادری کو قبول فرما ہم سب کے گناہنے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما برودگار ہم سب کو بھی توفیقاتِ الٰہی نصیب فرما ہم سب بھی زیارتِ امام کے لئے جائیں برودگار جو مومنین زیارت کے لئے جا رہے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرما ان کے سفر کو سلامتی کا سفر قرار فرما برودگار ظہورِ امام میں تعدیل فرما ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْ تَسَّمِلَ لِيَمْ